اسلام علیکم یورز ویلکم بیک ٹو فاطمہ آز کی چرن تو آج ہماری کچن میں بہت ہی چٹ پٹی اور مزیدار سی ریسیپی بننے جاری ہے سیخ کباب کی جو کہ بہت ہی جھٹ پٹ تیار ہونے والے ہیں اور اتنے مزیدار ہوتے ہیں کہ آپ کی دستخان کا مزہ توبالا کر دیں گے تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف بیپ کی سیخ کباب جو کہ بہت جھٹ پٹ تیار ہو جاتے ہیں اور بہت ہی مزیدار لگتے ہیں اور جو ہمارے گھر میں انگریڈینس ہوتے ہیں ہم انہی سے اس کو تیار کریں گے تو چلتے ہیں ہم اس کے انگریڈینس کی طرف تو یہ ہم نے گرانڈ بیف لیا ہے ڈیڑھ کلو میں پاس گرانڈ بیف ہے اس کو میں نے دھو کے اچھی طرح سے سکھا لیا تھا گوشت کو یہ میں پاس پیسیوی مرچے ہیں ون ٹی سپون یہ میں پاس ون انا ہاف ٹی سپون بھناوہ زیرہ ہے اور تھوڑا میں ہم نے چپ پیسیوی ملچا ہے اس کو کوٹت بھی لیا تھا یہ میں پاس ون ٹی سپون گرہ مسالہ ہے ہ要 started ۔ یہ میں میرے پاس چھلی فلاکس میں چھلی فلیکس کی طرف دہ کٹو میں نے کٹابا tinham ڈھنی اندینے والا گیرہ ہ 사건وں کو میں نے ہلکا بڑھ لیا تھا سریκαہ کے لئے ہلکے لیا تھا leurs پاٹی سپون گھٹا سوڈاIR ہے ملٹ کر لیا اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ہرا مسالہ ڈالیں گے تو ہرے مسالے میں میں نے ایک ادت پیاز لیا ہے یہ میں پاس 8 سے 10 لسن کے جویں ہیں یہ میں پاس ادھرک ہے دو سے تین پیسز اور یہ دو سے تین ہری میرشے ہیں یہ میں پاس تھوڑا سا پودینہ ہے یہ ہرا دھنیا ہے تو اس سب کو میں چھوپ کر لوں گا آپ چاہیں تو اس کو چھوڑی سے بھی بارک کر سکتی ہیں میں اس کو چھوپر میں بارک کر لیتی ہوں تو ہم یہ سب چیزوں کو چھوپ کر لیتے ہیں اس میں ہری میرشے سانت تک تو دیکھیں یہ سب چیزیں ہم نے اس میں دال دی ہیں اب ہم اس کو چھوپ کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہ ہمارا ہرا مسالہ چھوپ ہو گیا ہے تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں تو ایک بال میں ہم نے اس کو نکال لیا ہے جو ہم نے یہ چھوپ کیا مسالہ یہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں سانسا نکال کے سانہ مسالہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب ہم جو ہے پاس سپائس رکھے ہیں وہ بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں میٹھا سوڑا ڈال دیتے ہیں اس سے جو کباب بناتے ہیں اسے کی بہت سیٹ رہتے ہیں یہ ایسی ٹیکنک ہوتی ہے جو بہت کم لوگ بتاتے ہیں تو اس کے اندر اب ہم پسیوی مرشے ڈال دیتے ہیں تو اسے کو ٹوٹی بھی ڈال دیتے ہیں زیرہ ڈال دیتے ہیں بھناوہ ڈھنیا ڈال دیتے ہیں مسالہ ہم ہل بھی ڈال دیتے ہیں سب سے جو ہم نے ڈال دیئے ہیں اب ہم اس کے اندر نمک بھی ڈال کر دیتے ہیں اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں یہ ہم تھوڑا سا ڈال دیں گے اس کے اندر یہ میں نے ونٹے بھی ڈسپون کے قریب ڈال ہے اگر ہمیں ضرورت لگے گی تو ہم تھوڑا سا ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہم اس میں ڈھوڑا سا ڈال دیتے ہیں اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اس کو مکس کرنے سے پہلے میں نے ہاتھ اچھی طرح سے واش کر لیے تھے اور سکھا لیے تھے اب ہم اس کو اس طرح سے مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے کتنا زبردستا یہ بن گیا ہے اب ہم اس کو سیٹ ہونے کے لیے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو ہم ایک گھنٹے بعد اس کے سیر کباب بنانا شروع کریں گے تو یہ ہمیں ہو گیا ہے اس کو ایک گھنٹہ تقریباً تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا بابی کوئی کا لکھ دیں گے تو اس کے اندر ہم اس طرح سے اسے سپون ساپ جگہ بنا لیں اور اس کے اندر یہ فائل پیپر رکھ دیں اس کے اندر ہم چلتاوہ کوئیڈا رکھیں گے اور ہم آئل ڈالیں گے اس کو ہم ڈھگ دیں گے اس طرح سے اس کی بھاپ ہم بھرنے دیں گے جب تک اس کی بھاپ بھر رہی ہے اس کے بعد ہم اس کو بنانا شروع کریں گے تو یہ دیکھیں دس سے پدر مین ہم نے اس کو چھوڑ دیا تھا تو اس کے اندر سٹیم اس کی بھر گئی ہے اب ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں اس کو بھی ہم نکال دیتے ہیں اس کے جو ہم اس طرح سے لے کے اس کے ہاتھ میں اپنے اس طرح سے ہم کر کے ایک سا اس کے بال سے بنا لیں گے یہاں رکھتے جائیں گے بہت ہی زبردست خوش بھا رہی ہے جو بھر گئی کو ہم نے اس میں لک دیا ہے اس سے تو اس کا ذائقہ بہت ہی مزیدار ہو جائے گا اور بہت سانی یہ افتار میں بھی بن سکتے ہیں اور آپ جھٹ پٹ اس کو بنا کے رکھ سکتے ہیں جب بھی کوئی آپ کے گیسٹائیں یا آپ کو گھر میں یوز کرنا ہو تو آپ بہت سانی اس کو نکال کے بنا سکتے ہیں بہت ہی جلدی بننے والے ہیں یہ تو اس طرح سے ہم اس کے بنا کے رکھ لیتے ہیں اور ہم نے ایک سیخ لی ہے اس کے اندر ہم اس کو اس طرح سے ڈالیں گے اور اس کے سائز ہم بناتے چلیں جائیں یہ دکھیں اس طرح سے ہم بنا لیں گے اب ہم اس کو اس طرح سے کر کے نکال کے اس میں لگتے جائیں گے اسی طرح سے ہم باقی بھی بنا لیں گے تو اس میں سے فیزور خوبی بھی جدا کی بھی brewing کے بھی ہمیں فیزور لیں ہے ہم یہ پیس نہ کسکتے ہیں باقی بھی بنا ل نہیں ہے تو دیکھیں یہ ہم نے اس طرح سے تیار کر لیے ہیں تو چلتے ہیں ان کو فرائی کرنے کے لیے ہم نے ایک پین لیا ہے پین میں میں ہلکا سا آئل ڈالوں گی اس طرح سے کر کے اس میں آئل ڈالوں گی اس کو ہلکا سا گرم ہونے دوں گی ہلکا سا ہم اس کو اس طرح سے کر کے پھلا لوں گی تو یہ سب جگہ آئل چلا جائیں اس کے اندر کباب رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں ہم اس کو اس طرح سے اٹھا کے اس میں ڈالتے جاتے ہیں بہت بہ آسانی یہ رام سے اس میں رکھا رہے ہیں اس طرح سے ہم اس کو پتنے لیتے ہیں یہ طرح سے ہو جائے تو ہم اس کی پلکتے جائیں گے میڈے بانچ پر ہم اس اس کی سائیڈیں چینج کر دیں گے یہ دیکھیں یہ سائیڈ سے ہو جائے ہم چینج کر دیتے ہیں ہلکا 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 سا ہم اس کو گھی کا ٹچ دے دیں گے تو دیکھیں یہ تیار ہو گئے اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں یہ زبردست بنے ہیں کیونکہ خوشبو بہت ہی زبردست آ رہی ہے پورے گھر میں مہک رہی ہے اور ملکل بارڈی کیو جیسی خوشبو مہک رہی ہے اس طرح سے ہم نے بنا لیے باقی کے یہ بنا لیتے ہیں تو فائنلی ہمارے سیخ کواب ملٹیڈ بٹر ڈالتے ہیں جیسی 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 ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اس طرح سے دائی کا بہت ہی مزیدار ہو جاتا ہے آپ اس کو ضرور ٹائے کر کے دیکھیں گا افتار میں بنایا تو افتار کا مزا دوبالا ہو جائے گا عام طور پر بھی آپ کوئی گیس ٹائنگ یا گھر میں آپ لوگوں کے لیے بنایا اپنے گھر والوں کے لیے تو بہت ہی پسند کیا جائے گا اس کو کھا کے ان لوگ آپ کی تعریف کی بنا نہیں رہ پائیں گے تو مجھے یہ ریسی پی کا ضرور بتائیے گا فیڈبیک میں کہ یہ ریسی پی آپ کو کیسی لگی ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل ایکن ضرور دبائیے گا اب بلتی ہوں اسی طرح سے چٹ پٹی ہے مزیدار سی ریسی پی میں کہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی